پاسد فورڈ کامپنی گاڑیاں بنانے والی دنیا کی سب سے بڑھانے پاکنی ہے یہ کامپنی ہنری فورڈ نے انیس سو تین میں بنائی تھی اسے جب گاڑیاں بنانے کا کارخانہ لگایا تو اس وقت امریکہ میں سڑکیں تھیں سگنل تھے اور نہ ہی ٹریفک لاس تھے کچھے راستوں پر اس وقت گھوڑوں کا فضلہ پڑا ہوتا تھا ہنری فورڈ نے ٹریفک لاس سگنل اور پکی سڑکوں پر اقلار کرنی کے بڑھائے موٹر کارز بنانا شروع کر دی اور ان کاروں نے پوری دنیا کی معاشرت بدل دی فورڈ آج بھی سالانہ چیسٹھ لاکھ گاڑیاں بناتی ہے دو لاکھ ملازمین ہیں اور اس کے احساسے دو سو ستاہت ارد ڈالر ہیں ہنری فورڈ نے یہ کامپنی صرف ایک فلاسفی پر بنائی تھی وہ کہا کرتا تھا صرف نقص نہ ڈھونڈو مسئلے کا حل تلاش کرو کاش ہمارے وزیراعظم نے ہنری فورڈ کو پڑا ہوتا آپ نے ملکوں کے کونے چار ہدار ساماروں کے سامنے پاکستان کے نقص بیان نہ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان ڈیفیسیت ہم نے پاکستان انہیرٹی ہوئی ہے ہم نے دو چڑے ساڈدیفیسیت دو چڑے ساڈدیفیسیت اور تیزددیفیسیت ہم نے دیوری فرمیات ہاں یا بڑھا دیوری ایمپکٹ ساڈیوزیوں کا خطے دنیا ہے ٹری ویسیٹا ساڈدیفیسیت میرا خیال ہے وزیراعظام ہم ابھی تک اپوزیشن مارڈ میں ہیں یہ تک بھول گئے ہیں کہ یہ سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت میں دیکھئے ریاض گئے ہیں اور یہ جب دنیا کو خود بتائیں گے کہ ہم کرزوں پر امید لگا کر بیٹھے ہیں اور ملک کرپشن سے کھوکڑا ہو چکا ہے تو پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کون بے وکوف یہاں انویسمنٹ کرے گا آپ کو اب نقص نکالنے سے باہر آنا ہوگا آپ کو ہنری فورٹ کی طرح حل تلاش کرنا ہوگا اور مسئلوں کا پہلا حل اچھی وقالت ہوتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم ملک کی اچھی وقالت ہی کر لیں موسیقی موسیقی